بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا یہ جو آج میں ویڈیو بنا رہو نا میرے یہ مزاج نہیں ہے اور دوسرا جس طرح حکیم یا پھر طبیب یا پھر ڈاکٹر ہوتے ہیں اسے ہم کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں اس کو چھپا نہیں سکتے ہیں لہٰذا میں ویڈیو شورٹ بنانے کی کوشش کروں گا کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت بری طرح جو ہے وہ ان چیزوں میں مبتلا ہے لوگ ماجون کھاتے ہیں لوگ ایسے الٹی سیدھے چیزیں کھاتے ہیں جس کے ویسے گھردوں پر بڑا افیکٹ کرتے ہیں لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد آپ کو بتاؤں کچھ ایسے چیزیں آپ نے لینی ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے آپ کے پاس سب سے پہلے یہ جو میرے پاس اس وقت شہد ہے ہانی یہ تقریباً کوئی ڈیٹ پاؤ کے قریب ہے آپ کے پاس اوریجنل چھوٹی مکہ کا مل جائے تو زیادہ بہتر ہے سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے یہ ہے انجیر دوسری نمبر پہ یہ ہمارے پاس تیسری نمبر پہ ہمارے پاس یہ موجود ہے چار مغز چوتی نمبر پہ ہمارے پاس موجود ہے بادام اچھے کالٹی والے پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس موجود ہے سفید تل چٹے نمبر پہ ہمارے پاس موجود ہے اخروٹ بہت اچھے والے اخروٹ ہیں یہ ساتھ وی نمبر پر ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے ڈارک چوکلیٹ یعنی اس کا میں نے یہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے ڈارک چوکلیٹ اس سے آپ نے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ایک شہد لینا ہے اور شہد کے ڈپے کو لے کے اس طرح میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے بنانا ہے یہ بہت سارے جو آپ کو معجون لیتے ہیں جو ہر چیز کسی طرح پر کیسی دوائییں لیتے ہیں وہ آپ کو بڑا مطلب ایک وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ دیتے لیکن یہ پرمنٹ فائدہ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو خوراک اچھی پڑنی پڑے گی دیکھو مچھلی کھانا پڑے گا بکرے کا گوشت اور گائیں کا دودھ انار تربوز یہ شادی شدہ کے لیے بہت ضروری ہے آج کے علماء بچپن میں کچھ غلطی ہے بھی کر چکا میں پہلے بھی آپ سے معذرت کر چکا میرا یہ مزاج نہیں ہے اور اس طرح ویڈیو بنانے گا کیونکہ فیملیز بھی ہمارے ویڈیو دیکھتے ہو تو مجھے معذرت کرنا پڑتا ہے لہٰذا یہ یہ شہد ہم نے لیا یہ اس میں ہم نے یہ اچھا خاصے جو ہے وہ آپ نے اکھروڑ ڈالنے ہیں صحیح یہ اکھروڑ اچھا خاصے ڈالیں آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ بادام ڈالنے ہیں پھر یہ آپ نے اس کے اندر یہ جو میں نے انجیر کے چھوٹے ٹک پیسز کیا گئے صحیح اچھا ایک انجیر ملتا ہے رسی والا اور ایک انجیر ثابت ملتا ہے اگر ثابت آپ کو مل جائے تو وہ زیادہ بینیفٹ اس کا زیادہ فائدہ ہے وہ جو رسی والے ہوتے ہیں رسی میں پھروئے ہوتے ہیں اس میں کیمیکل بھی لگاتے ہیں یہ سیکنڈ نمبر پہ ہم نے اس کے اندر کیا ڈال لیا یہ چار مغز اس کو اچھا خاصے ڈالنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر یہ ڈھار چوکلیٹ ڈھار چوکلیٹ جو ہے یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ جل سے جلدے جتنی چھوٹی ویڈیو بن جائے اور پھر جب میں ویڈیو بند کروں گا تو ظاہر سی بات ہے وہ شہد کی دیچھے مطلب ابھی آہستہ آہستہ یہ جائیں گے تو اپنے جگہ بنائیں گے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ اندر چلے جائے پھر میں اس کو بوتل کو اچھا طرح مکس کروں اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اندر ہم مکس کر دیتے ہیں تو اس کو اپنے کوشش اچھا دوسری بات ایک اہم بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس کو سردیوں میں استعمال کریں اگر گرمی میں بھی آپ اپنے کوشش کریں تو مطلب افتے میں دو بار یعنی تین دن بعد دو دن بعد اس طرح کر کے آپ نے کھایا تاکہ آپ کو میدے میں گرمی نہ پیدا کریں اور زیادہ گرم چیزیں کھانے سے جو آپ کو پتے ہیں کیٹنیز پہ بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں ہمارے تو اگر آپ نے اس طرح کوئی مطلب اپنے لئے خود بھی یہ گھر میں خود بنائیں تو یہ میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی وائٹ تل سفید تل بدام چار مغز اخ روڈ اور ڈارک چوکلیٹ اور شہد آپ کے پاس آریجنل ہونا چاہیے اس کو اگر آپ سردیوں میں استعمال کریں گے کوشش کریں کہ جیسے کہ شادی شدہ افراد استعمال کریں وہ زیادہ بہتر ہیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو نہ کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس اور ہم یہاں ہوتا ہے کیا ہے کہ مطلب ہر بندہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے مجھے کوئی بھی ٹیبلیٹ دے دو کوئی بھی ٹیبلیٹ دے دو بس یہ جو ہے نا یہ ہماری لئے گھند ہے اب وہ جو دکاندار ہے وہ بیچنے والا وہ تو یہ نہیں پوچھے گا نا کی مطلب اس کے کیا وہ یہ نہیں بتایا گیا کیا اس کے بینیفیٹ ہے کیا اس کے سائیڈ افیکٹ ہے کیا اس کے نقصانات وغیرہ جو بھی تو کوشش کریں یہ چیزیں گھر میں خود بنائیں اور سردیوں میں آپ شام میں بھی کھا سکتے ہیں صبح میں بھی کھا سکتے ہیں رات میں بھی کھا سکتے ہیں ایک ایک دو دو تین تین چمچ کھاتے رہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا لیکن کوشش کریں کہ توڑا سا ایکسوسائز ضرور کریں جوگنگ کریں توڑا سا رننگ پوشپس لگا سکتے تو وہ لگائے واک زیادہ زیادہ کریں اس سے انشاءاللہ آپ کی جوانی بالکل برقرار رہے گی اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگ کے اچھی لگی ہوگی جزاکاللہ